بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تین طرح کے موسٹی ہمارے پاس فارمیٹس ہوتے ہیں یا تو ویڈیو فارم میں ہوتا ہے یا کوئی پیڈیو فائل ہوتی ہے یا کوئی ورڈ فائل ہم بچوں کو ریڈنگ کے لئے ہینڈ آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں فار ایکزمپل ہم آج چاہتے ہیں کہ جو سیشن 3 ہے اسسمنٹ ان ایویویشن کے بارے میں یہاں پہ جو ہے ہم کچھ بچوں کو مٹیریل دینا چاہتے ہیں سو اب اس میں فرس ہم کہاں پہ جائیں گے ہم کریٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ مٹیریل جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے سو مٹیریل میں ہم جب آئیں گے تو ہم یہاں پہ کیا چیز دے رہے بچوں کو ہم مٹیریل یہاں پہ اگر آپ فرسٹ اسسمنٹ کے بارے میں انٹروڈکشن اب یہاں پہ آپ کوئی ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ یہاں پہ اگر کوئی یوٹیوب کی لنک دینا چاہتے ہیں تو سیمپل ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم یوٹیوب کا یو آرل دیں گے جو آپ کا چینل ہوگا جہاں پہ یہ ویڈیو ہے فرسٹ ہمارے پاس اسی نام سے یوٹیوب سے سیچ کر کے اور یہاں پہ ہم اس کو اسی کی کاؤپی ہاں سے ہم کر کے اور سیمپل ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ سیچ کر دیں سو یہ ہمارے پاس ویڈیو جو ہے ہمارے آگئی ہے اب اس کو ہم ایڈ کر دیں گے یہ ویڈیو ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم سب بچوں کے پاس جانے چاہے اور کس ٹاپک کے اندر جائے ہم اسیسمنٹ سیشن نمبر 3 کے اندر یہ پوسٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں پہ سیمپل ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم ادھر سے پوسٹ کرنا ہے تو یہ مٹیریل آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسیسمنٹ کا یہاں پہ پوسٹ ہو گیا ہے اب سمپل ہم یہاں پہ ویڈیو جو ہے بچوں کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو ایزیلی رن کر سکتے ہیں سو یہ تھا ایک ویڈیو کی فارمیٹ کے حوالے سے اب اس کے علاوہ ہم اگر کوئی بھی اینادر کلاس جو ہے ہم ریسورس مٹیریل کوئی ہینڈاؤڈ وغیرہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ریڈنگ مٹیریل تو ہم کہاں پہ جائیں گے مٹیریل میں اور ہم دیں گے اسسمنٹ کا ریڈنگ مٹیریل ہے ہینڈاؤڈ ہے تو اس کی بائی فرگیشن ہم کٹیگری وائز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ہم کہاں پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کے جو مٹیریل ہے وہاں سے آپ اس کو پک کریں گے آپ ڈاریکلی اس کو گوگل ڈرائیو سے بھی کر سکتے ہیں ریڈنگ مٹیریل اس میں کمپلیٹ آپ انسٹرکشنز لکھیں جو بھی آپ کورس کے حوالے سے بچے اس کو کس طرح ریڈ کریں اس کے حوالے سے یہ سیشن 3 میں ہمیں سینڈ کرنا ہے اور جس پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس سیشن 3 میں اسسمنٹ اینڈ سٹائپس کے جو مٹیریل ہے وہ بھی یہاں پہ پوسٹ ہو گیا ہے کلیر اب یہاں سے ہم نے اس کو سیمپلی مٹیریل سینڈ کر دیا تو یہ دوسری ہمارے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پیپٹیز ہیں کوئی پیپٹیز ہیں آپ کے پاس تو اگین ہم کیا کریں گے مٹیریل اور اسسمنٹ ان ٹیس ڈیولپمنٹ اس کی سپیلنگ یہ ہمیں آٹو کریکشن کا بھی فائدہ ہے یہاں سے آپ دسکرپشن لکھیں گے آپ یہاں سے کوئی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی لنک آپ کے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی آپ یہاں سے اپنی فائل کو کسی بھی پریزنٹیشن کو لیکچر کو آپ نے دیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے اسسمنٹ کی پاور پوائنٹ سلائٹس جو ہیں وہاں سے آپ یہاں سے اپنے کلاس کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں یہ سیشن پریزنٹیشن لیکچر آپ کہاں پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں you want to send an assessment and just post تو دیکھیں ہم نے ورڈ فائل ہو پی ڈی ایف ہو یہاں ویڈیو فارمیٹ میں ہو تو ہم نے یہ تینوں چیزیں یہاں پہ سینڈ کر دیا ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے آج آپ اس کو ہم کہیں پہ بھی اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں ری ارگنائز کر سکتے ہیں ہم اس کو اب ڈاؤن میرے جیسے پریزنٹ کلاسز اس کے اندر بھی سمجھایا تھا کہ ہم اس کو ڈریکن ڈراب بھی کر کے اس کو آن لائن کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلے انٹرودکشن آگیا پھر ریڈنگ ہینڈ آؤٹس آگئے پی پی ڈی آگئے اس کے بعد کوئی assessment دینا چاہتے ہیں کوئی quiz دینا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح جو ہمارے کلاسز کے اندر سیٹنگ میں یہ ہمارے پاس teacher کا view ہے جہاں پہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور teacher نے یہ ساری چیزیں پوسٹ کی ہیں اگر ہم student site پہ جائیں اور کسی student کے profile کو اگر چیک کریں تو وہاں پہ ہم دیکھیں تو وہی سیم چیزیں بچوں کے لیے یہاں پہ چیزیں آگئی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پریٹیس curriculum assessment کے اندر یہاں پہ assessment کا introduction ہے اور یہ وہی ویڈیو آگئی ٹھیک ہے جی بچہ یہاں سے easily آپ کی ویڈیوز کو دیکھ سکتا ہے یہاں پہ assessment handouts کو دیکھ سکتا ہے آپ کی جو ہے presentations کو بھی یہاں سے open کر سکتا ہے اور download کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سیمپلی آپ یہاں سے پیپٹیس کو بھی ہم یہاں سے open کر سکتے ہیں so this is all about how to add a material either in a word format or either it's in a audio video format ہو کسی بھی form میں ہو چاہے وہ آپ کمپیٹر سے upload کرنا چاہتے ہیں کسی ڈرائب سے کرنا چاہتے ہیں کسی لنک آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے session کے اندر تو آپ easily google classroom کے اندر easily آپ کر سکتے ہیں ہو کہ یہ چیز آپ کے لئے clear ہو گئی ہوں گی thank you for watching this video inshallah we will discuss assignment section in the next classes thank you so much allah peace